ایک تو یہ جو پوری پروسس چالو ہوئی ہے وہ 9-11 کے بعد سے چالو ہوئی ہے 9-11-2001 آپ کو یاد ہوگا دو ایروپلین خیر میں کچھ چیزیں دھورا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکے آیا کہاں سے یہ اوپر سے ٹپکا کہ اندر سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کینسر کو بڑھاوا دے رہی ہے وہ کینسر کو جو بڑھاوا دینے والی چیز ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں دو ایروپلین آئے دو ایروپلین ہائیجیک کیے گئے ایسا بولتے ہیں یہ سب بولتے ہیں والی بات میں کہہ رہا ہوں میڈیا کا معاملہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ جکھے گا آسانی سے ہم اس کو پہچاند سکیں گے کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے ایسا کہاں گیا کہ دو ایروپلین آئے ہائیجیک کر کے لائے گئے اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی بیلڈنگ سے ٹکرائے اب اتنی بڑی بیلڈنگ تھی وہ ایروپلین سے گر سکتی کہ نہیں وہ دوسرا سوال وہ سوال میں سب اندر چھوڑ دیتا ہوں اس پہ میں نہیں جاؤں گا بیلڈنگ نیچے بیٹھ گئی اور اسی کے ساتھ قریب تین ہزار لوگ مارے گئے کچھ میں سوال پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے تاکہ میری سمجھ بھی بڑھے آپ کی سمجھ بھی بڑھے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ تین ہزار لوگ جو مارے گئے ہیں یہ لوگ گناہگار تھے یا بے گناہ تھے بے گناہ تھے اور اس کے بعد وہ عصامہ بن لادن برمت مانیے گا میں اس کی بہت علشنا کرتا ہوں وہ کہتا ہے یہ اچھا ہوا یہ جہاد ہے ایسا اور ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے اب یہ اسلام کے نام سے اس نے جو کہہ دیا میرے خیال سے اسلام پہ یہ سب سے بڑا اٹیک تھا اور یہ اٹیک کرنے والے کی پیچھے کون تھا کیا عصامہ بن لادن آٹومیٹک آ گیا یہ القاعدہ کہاں سے بنا تو اس کے بارے میں بہت گہری سیاری چیزیں ہیں جس کا میں نے سٹیڈی کیا ہے کچھ اس پر لکھا بھی ہے میں بتاتا ہوں یہ القاعدہ بننے کی پروسیس کی شروعات ہی بعد میں جا کر آئیس آئیس میں تبدیل ہوتی ہے میں اس کو سوال کے روپے پوچھتا ہوں دیکھئے اگر اسلام کے قارن آتنک واد ہوتا میرا سوال جانا سمجھ لیجئے اگر اسلام کے قارن آتنک واد ہوتا تو دنیا کے کونسے دیش میں سب سے زیادہ آتنک وادی ہونا چاہیے انڈونیشیا میں سعودی اریا میں بہت چھوٹا ہے پتہ نہیں ہمارے بمبی کے برابر بھی ہے کے نہیں سعودی اریا میں بہت چھوٹا ہے سب سے زیادہ آتنک واد ہونا چاہیے انڈونیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش وہاں اس پرکار کا آتنکواد نہیں ہے نمبر دو وہ ایڈیا دیکھئے ابھی سوال آپ کو بتایا گیا اس کو یاد رکھئے گا اس دنیا کے آتنکواد سے جس کو اسلامی آتنکواد کہا جاتا ہے گلتی سے کیسا کہا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس آتنکواد سے مارے جانے والے زیادہ لوگ ہندو ہیں مسلمان ہیں یا کرشنز ہیں مسلم ہیں اسلام کے رنگ پر آتنکواد ہے سب سے زیادہ کون مارا جاتا ہے مسلم اب تیسری بات کا خیال کیجئے کس ایریا میں اس کا لوکیشن ہے اس ایریا کی میں تین آپ کو باتیں بتاتا ہوں اس ایریا میں جس کو میں ویسٹ ایشیا کہتا ہوں پشچم ایشیا میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک وہاں رہنے والوں میں مسلمان جادہ ہے یس نو اسی ایریا میں آتنکواد جادہ ہے اسی ایریا میں تیل کا خجانہ ہے تو آتنکواد تیل کے قارن ہے کہ اسلام کے قارن ہے تیل کے قارن ہے اور تیل کا قبضہ کون کرنا چاہتا ہے تیل کا قبضہ وہ طاقت کرنا چاہتی ہے جو واشنگٹن میں بیٹے ہوئی پوری دنیا کو نچاتے رہتی ہے کام کرنے والا کوئی اور اور گناہگار کوئی اور بنایا گیا اب یہ آیا کیسے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ القائدہ کے جو مدرسے اب مدرسہ اپنے آپ نے خطرنات شرد اس میں کر دیتے ہیں کچھ مدرسوں میں اس آتنکواد کی ٹریننگ دی گئی اسلام کے قارن گلت یہ جو مدرسوں میں آتنکواد کی ٹریننگ دے گئی اس کے پیچھے بھی جو ہاتھ تھا دو چیزوں کا تھا سب سے بڑا ہاتھ تھا امریکہ کا امریکہ نے آٹھ ہزار میلین ڈالر سات ہزار ٹن ہتھیار دیئے القائدہ کو ان کا برین واش کیا گیا اسلام کے جو دو مہتوپون شبد ہیں معاف کیجئے گا اگر میں کچھ غلط کہوں میں اسلام کا سکولر نہیں ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ میں نے غلط کہا تو اس میں معاف کر دیجئے گا تو دو شبدوں کو انہوں نے بدل دیا ایک شبد تھا جہاد جہاد تو جو ہے جہاد اکبر جہاد ازگر جہادت میری سمجھ ہے جہاد اکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنی برائیوں کے خلاف لڑنا جہاد ازگر کا مطلب ہوتا ہے سماج کی برائیوں کے خلاف سنگھرش کرنا تو اس جہاد شبد کا مطلب بدل کر کر دیا گیا کہ جو بھی وقتی آپ سے اسحمت ہے جو بھی وقتی کو کسی کو پہلے کافر لیبل کرو اب کافر کا بھی بہت الگ مطلب ہے تو کافر کسی کو بولو اس کو مارو تو اس کو جہاد کے نام دیا گیا اور یہ ٹریننگ ان مدرسوں میں ہوئی جس کو امریکہ نے پیسہ دیا امریکہ نے سیلیبس بھی دیا اور تو اور میری سمجھ ہے مدرسوں میں قرآن کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے وہ آپ کے بیچ میں چرچہ کا مددہ ہے پر یہاں جو ٹریننگ دی گئی اس کا سیلیبس واشنگٹن میں بنایا گیا اور خیر یہ کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے میں پہلے بہت کوشش کر کے محنت کر کے لوگوں کو بولتا تھا یہ القائدہ اس کے لئے بنایا گیا بعد میں میرے ہاتھ میں ایک بہت اچھی چیز آئی اب یوٹیوب میں کئی چیزیں بہت اچھی ہیں کئی چیزیں خراب ہیں یوٹیوب کے قارن ہمارے کئی نوجوان بھٹک بھی رہے ہیں پر یوٹیوب کی کچھ اچھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب میں آپ سرچ کیجئے گا تین شبنوں کو ہلری کلنٹن القائدہ امریکہ اس میں آپ کو ساڑھے چار منٹ کا ایک ویڈیو ملے گا جس میں ہلری کلنٹن بتاتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم کو رشیانز کے خلاف لڑنا تھا ہماری فوجیں جو ویتنام سے ایک دم ڈیمورلائز ہو کے آئی تھی وہ تیار نہیں تھی تو ان ایشیا کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے کندے پر رکھ کر ہم نے اپنی بندوق چلائی ہم نے القائدہ کھڑا کیا ہمارا کام ہو گیا ہم اپنے ہاتھ دولیے اور ہم اپنے واپس آگئے is the united states supporting al qaeda in syria the answer is yes fact number one there is no question that al qaeda fighters are part of the opposition forces attempting to overthrow syria's government fact number two the creation of al qaeda wasn't islamic fundamentalism it was the cia the mujahadeen was created by the cia to cause problems for the soviets and you might say that's crazy talk right here's secretary of state hillary clemson to be to be fair we had helped to create the problem we're now fighting how because when the soviet union invaded afghanistan we had this brilliant idea that we were going to come to pakistan and create a force of mujahadeen equip them with stinger missiles and everything else to go after the soviets inside afghanistan and we were successful the soviets left afghanistan and then we said great goodbye leaving these trained people who were fanatical in afghanistan and pakistan leaving them well armed creating a mess frankly that at the time we didn't really recognize we were just so happy to see the soviet union fall and we thought okay fine we're okay now everything's going to be so much better now you look back the people we're fighting today we were supporting in the fight against the soviets so it's not a conspiracy theory it's history and it's history that's being repeated in libya and now in syria but there is a bigger problem here one that every american should be questioning we're fighting al-qaeda in afghanistan but we're also bombing al-qaeda targets in pakistan and in yemen and as we do that something occurs known as collateral damage hundreds of civilians in yemen have been killed in just the first half of 2012 by u.s. airstrikes aimed at al-qaeda fighters we also have a history of kind of moving in and out of pakistan i mean let's remember here the people we are fighting today we funded 20 years ago and we did it because we were locked in this struggle with the soviet union they invaded afghanistan and we did not want to see them control central asia and we went to work and it was president reagan in partnership with the congress led by democrats who said you know what sounds like a pretty good idea let's deal with the isi and the pakistani military and let's go recruit these mujahideen and that's great let's get some to come from saudi arabia and other places importing their wahabi brand of islam so that we can go beat the soviet union and guess what they retreated they lost billions of dollars and it led to the collapse of the soviet union so there's a very strong argument which is it wasn't a bad investment to end the soviet union but let's be careful what we sow because we will harvest and we now are making up for a lot of lost time so what you need to know tonight is heavy our government is bombing sites around the world in an ongoing war with al-qaeda in iraq where al-qaeda had no presence before the u.s war al-qaeda is now thriving the same al-qaeda yes created by the u.s government in order to harm the soviets and today at least 13,000 civilians in afghanistan are dead as a result of that war with al-qaeda so with all respect to miss fitzgerald from the irish times this is not propaganda rather it is the question that every american should be demanding answers on from congress and from this president why are we giving al-qaeda fighters money and weapons to overthrow yet another government in the middle east today our government claims they are freeing the people of syria tomorrow if history tells us anything we will be killing and wounding civilians in airstrikes and then referring to them as collateral damage in a war with an enemy who we brought to power the most anti-human act in the history of mankind kind میں پوری جمداری سے یہ شبت کہہ رہا ہوں کیا کیا تھا امریکن میڈیا نے امریکن میڈیا نے دھرم کو آتنکواد سے جوڑ دیا مذہب جو محبت سکھاتا ہے مذہب جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے اس مذہب کے ساتھ انہوں نے آتنکواد کو جوڑ دیا اور ایک شبت بنایا پہلی بار اسلامک ٹیرررزم یاد رکھئے دنیا میں آتنکواد پہلے بھی ہوا ہے یاد رکھئے آئرش ریپپپٹیکن آرمی یاد رکھئے خلستان یاد رکھئے ناتورم گوڑ سے یاد رکھئے اندرہ گاندی کا ہتیارہ یاد رکھئے راجب گاندی کا ہتیارہ آتنکواد پہلے بھی ہوئے ہیں پر کبھی بھی مذہب کو آتنکواد کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تو میں مانتا ہوں امریکن میڈیا نے اگر سب سے گندہ سب سے انٹی ہیومن کام کیا ہے تو اس جملے کا بنانا جس کو کہتا ہے اسلامک ٹیررنزم اب اس کے پیچھے اسلام کا کوئی ہاتھ نہیں جہاد شبت کا مطلب بدل دیا گیا اور کافر شبت کا مطلب بدل دیا گیا یہاں سے برین واش کی ایک پروسیس چالو ہوئی اور اسی کو میں کہتا ہوں یہ پروسیس جو چالو کی یہ پرکیہ ایک کینسر ہوتی ہے میرا تھوڑا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے میں جانتا ہوں کینسر شروعات میں ہوتا ہے آپ نے ٹریٹ کر لیا تو ٹھیک ہے جب وہ فائنل سٹیج میں جاتا ہے تو پوری دنیا کی بربادی کرنے پہ تل جاتا ہے اور وہی بات القاعدہ کے ساتھ ہوئی القاعدہ کے بعد معاملہ وہیں ختم نہیں ہوتا تیل کی پیاس تیل کی بھوک بہت بڑی ہے آپ جانتے ہیں بھارت دو سو سال تک گلام رہا انگلینڈ کا کائے کے لیے گلام تھا کیونکہ ان کو یہاں کا کچھا مال لوٹ کر لے جانا تھا آفٹر کولونیالیزم دیر ایس ایمپیریالیزم اور یہ ایمپیریالیزم چاہتا ہے دنیا کے راو مٹیریلز دنیا کے ریسورسز کو لوٹ کر اپنی سمردی کو اپنی پروسپیریٹی کو بڑھایا جائے اور اسی کے چلتے انہوں نے ایک اور کام کیا اور وہ کام تھا ایراک پہ حملہ ابھی بریکسٹ ابھی وہ کونسی ریپورٹ آئی ہے میں نام بھول گیا اس کا جس میں بریٹین کے پردھان منتری جو تھے ان کو ایک گلٹی قرار ہو رہا ہے وہ ریپورٹ میں پہلے انہوں نے تیع کر لیا کہ ہم کو ایراک پہ حملہ کرنا ہے بعد میں آرگیومنٹ ڈھونڈتے رہے کہ کونسی بات پہ ہم ایراک پہ حملہ کریں تو بھولے ایراک کے پاس تو ویپن سب ماس ڈسٹرکشن ہے اس بات پہ لمبی بحث چلی اور یونائٹیڈ نیشنز جس کو امریکہ نے اپنے جیب میں رکھ لیا ہے اس کے سہارے سے انہوں نے ایراک پہ حملہ کیا اور وہ ایراک پہ حملے کے کارن جو وہاں کی آرمی سٹرکچر تھا جو فوج کا سٹرکچر تھا وہ ڈسٹرپ ہو گیا ایک طرف سے وہ ڈسٹرپ ہو گیا دوسرے طرف سے الکاعدہ کی آئیڈیالوجی آئی اور ان دونوں کو ملا کر آئی ایس آئی ایس بنا کام ہے اسلام کیا نام اسلام کے نام پر جو کام ہو رہا ہے وہ واسطہ میں it is a design of imperialist powers to control on the oil resources of the world اس سے گندی بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے نام پر ایک politics مذہب کے نام پر ارتھک سمسیاؤں کو امریکہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے